اسلام علیکم میرا نام ارمین کریم لالانی ہے الویدائی تقریب نظم اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ عبارت نظم و نصر پر کر اس میں موجود معلومات اور تصویرات کو اکس کر سکیں شیر یا نظم پڑھ کر اس کا مفہوم لکھ سکیں مطن نظم و نصر پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں یہ تصویر اردو عملی کتاب توسری ششمائی الویدائی تقریب صفحہ نمبر 34 کی ہے اور اسی تصویر کو ہم آج بھریں گے آئیے پہلے ہم اس کی نظم پڑھتے ہیں الویدائی تقریب بہت دنوں کی بات ہے اب تو لیکن سب کچھ یاد ہے ہم کو تھاما ہم نے ہاتھ میں بستا پکڑا پھر سکول کا رستا نئی جگہ تھی نئے تیسا تھی ٹیچر بھی تھی ایک اچھی سی ہم نے ان سے پڑھنا سیکھا پڑھ کر آگے بڑھنا سیکھا گزرے سال اور گزر گئے دن آ پہنچا پھر آج کا یہ دن پچھڑے ساتھی یاد رہیں گے دل میں صدا آباد رہیں گے علیہ سمین نون کتاب الویدائی تقریب کی نظم کی حوالے سے دیے گئی سوالات کی جوابات لکھئے سوال نمبر ایک دردزل شیر میں شاعر نے کن دنوں کے بارے میں بات کی ہے بہت دنوں کی بات ہے اب تو لیکن سب کچھ یاد ہے ہم کو سوچے سوچے کن دنوں کی بات کی ہے اس شیر میں شاعر ان دنوں کی بات کر رہے ہیں جو محنت کے سال امیدیوں کے سال کی بات آئے ہیں یہ دن اپنے ساتھیوں کو الویدہ کرنے کا ہوتا ہے یعنی الویدہ کرنے کا سوال نمبر دو اس نظم کے مطابق پہنچا پھر آج کا یہ دن میں آج کی دن کی کیا اہمیت ہے سوچے سوچے پہنچا پھر آج کا یہ دن سے مراد ہے کہ الویدہی دن جہاں ہم سب ساتھیوں کو الویدہ کہتے ہیں اور اپنے آخری کے کچھ پل ساتھ بتاتے ہیں یعنی الویدہی تقریب والا دن جو ہم سب کی زندگی میں آیا ہی ہوتا ہے یہ نظم پڑھ کر آپ کو جو سمجھ آیا اسے ایک پیراکراف میں بیان کیجئے یعنی ہمیں اس نظم کا کھلا سا بیان کرنا ہے ہم اس نظم میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں بہت دنوں کی بات ہے جب ہم سیکنڈری برانچ میں جائیں گے لیکن ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد رکھیں گے جب ہم بستہ لے کر سکول کے رستے پر روانہ ہوئیں گے سب کچھ ہمارے لئے نیا تھا لیکن ایک بہت اچھی سی ٹیچر بھی تھی ہم نے ان سے پڑھنا لکھنا سیکھا اور اسی سیکھ کے ساتھ ہم آگے بڑھے بہت سال اور بہت دن گزر گئے اور آخر کار یہ دن آ ہی گیا اب جو ساتھی ہم سے دور جا رہے ہیں وہ ہمیں بہت یاد آنگے اور ہمارے دل میں وہ صدا آباد رہیں گے شکریہ اللہ حافظ اس عملی کتاب کے صفحے کو ضرور حل کیجئے گا